بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات ساہی وال ڈیوین کے ان باہمت لوگوں سے کرواتے ہیں جنہوں نے محنت حمت اور لگن سے زندگی میں ایک مقام پیدا کیا آج کی اس اپیسوڈ میں میں آپ کی ملاقات ساہی وال کی ایک ایسی باہمت خاتون سے کروانے جا رہی ہوں جو یہاں تندور پہ روٹیاں لگاتی ہیں آج کی ایسے دور میں جہاں کے مرد بھی یہ کام کرنے سے کتراتے ہیں یہ عورت کس حمت سے روڑ بے یہ کام کرتی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کب سے یہ کام کر رہی ہیں ک اتنا ٹائم ہو چکا ہے ان کو یہ کام کرتے ہوئے اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ اکبرکو سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر مجھے یہ بتائیے آپ کتنے عرصے سے روڑیاں لگا رہی ہیں ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں پہلے ماری امی تھی پھر آمائے ہیں ہم سبھی کام کر رہے ہیں اپنی میند کر رہے ہیں میند سے کام کر کے ہم کھا رہے ہیں اپنا اچھا صبح سے کتنے بجے سے شام کتنے بجے تک آپ یہ کام کرتے ہیں صبح بہرہ بجے شروع کر دیتے ہیں چار بجے کام ختم ہو جاتا پھر شام کو سات بجے ہم بیٹھ جاتے ہیں راز کو بہرہ بجے کام ختم ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ اور بھی لوگ یہاں ہیلپ کرواتے ہیں آپ اکیلی کام کرتے ہیں تو بھائی ہیں سات میں میرے کام کرتے ہیں اور میں ہوں تین دو کام کرتے ہیں ادھرا ہم تو کوئی دن ایسا ہے جزن چھٹی ہوتی ہے یا مسلسل پورا ہفتہ کام کیا جاتا ہے کبھی کبار ہوتی ہے ہفتے میں بھی نہیں کمینے بھی نہیں یعنی کہ کبھی ہمارے گھر میں کوئی بمار ہو جائے یا خوشی گمی ہو تاک چھٹی گاتے ہیں برنا نہیں کرتے ہیں آپ خرطین کو کوئی پیغام دینا چاہیں جی یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں بھی ہمت کریں اپنی میند کریں میند سے کھائیں میند میں زمت ہوتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے انسان بھی خوش اپنی میند کریں اپنی میند سے کھائیں آپ یہاں روڑ پہ کام کرتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں پیش آئی آپ یہ محلہ بہت اچھا ہمارا سب ہی بیان بائیوں کی طرح ہم سب لوگ بیان بائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا سب لوگ اچھی ہیں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر خواتین اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں آپ نے یہ روٹیاں لگانے کا تندور کا کام کیوں کیا پہلے امی کہتی تھے اس لیے پھر آم نے کر لیا وہی کام چالتا رہا ہے یعنی سے مسلسل کرتے ہیں یہی کارتے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اس میں بہت اچھا ہے ہمارے لیے مجھے یہ بتائیے کبھی ایسا سوچا ہے کبھی آپ کا دل کیا ہو یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کرنے کا اور بہت سے خواتین ہیں جو پریشان ہیں جن کی مسائل ہیں ان کو بتائیں کہ وہ جو گھروں میں نہیں نکلتی باہر کوئی کام نہیں کرتی ان کو بتائیں کیا کرنا چاہیے انہیں بھی کیا کہہ سکے یہ تو ان کی عمد ہے جو کر سکتے ہیں وہ کریں اللہ نے سب کو عمد دیا ہے بہت سارے کام کرنے کو تو سبھی کئی لوگ عورتیں گھر بھی رہے گھروں میں کئی لوگ کھارائی پر کہا کے بار تقسیم کرتے ہیں کچھ لوگ سلائی کا کام کرتی ہیں کوئی پیکنگ کا کام کرتی ہیں کہہ رہی ہے یہ تو حمد ہے اپنی اگر وہ کرنا جائیں تو کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو اپنی حمد ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کس حمد سے یہ خاتون بیچ سڑک پر کام کر رہی ہیں اور بڑی کانفیڈنٹ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنی مزوان مریم تارک کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اگر آپ کسی بھی باہمت مرد و خواتین کو جانتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں تاکہ میری پہچان کے اگلے مہمان آپ ہوں رابطہ کرنے کے لیے